اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک تو میں یوٹیب چینل سو فینز جب بات کرنے والے ہیں فوڈ پانڈا ریسٹران پورٹل کے حوالے سے اور آج اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ اگر آپ جو ہے وہ فوڈ پانڈا ریسٹران پورٹل پر اپنا منیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ منیو لائیو ہونے کی بجائے آپ کا منیو جو ریجیکشن سینٹر میں چلا جاتا ہے آپ کس طرح اس کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ کس وجہ سے ہمارا جو منیو لائیو نہیں ہوا کرنے کے بعد اپنے منیو کو فوڈ پانڈا پر لائیو کر سکتے ہو میرا نام ہے زین اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوا تو اپنے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لینا ہے ساتھ لگے بیل آئیکن کو آپ نے لازمی سے حال پر کلک کر لینا ہے کیونکہ ایسی انفرمیٹیو اور ارننگ کی ویڈیوز میں اسی چینل پر ہی پوسٹ کرتا رہتا ہوں یہاں پر ایک فرینڈ نے مجھے جو اپنی آئی ڈی پروائیڈ کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی ہم جو اس کے اوپر منیو اپلوڈ کرتے ہیں اور ہمارا جو منیو بار بار ریجیکٹ ہو جاتا ہے یہاں پر فرینڈ میں نے جو ریسٹران پورٹل کو اپن کر لیا ہے آپ نے جو ریسٹران پورٹل کو موبائل پہ ہی اپن کرنا ہے لیکن آپ ڈیوائس پر بھی منیو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر آپ کو جو وہ ایک ایشو فیس کرنا پڑے گا وہ آپ کو کون سا ایشو ہوگا وہ میں اب آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں آپ نے جو ریسٹران پورٹل کو موبائل پہ لوگن کر لینا ہے یہ آپ نے موبائل پہ کس رہا لوگن کرنا ہے اگر آپ کو پاسورڈ بھی نہیں پتا اس پہ میں آل ریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ نے موبائل میں ریسٹران پورٹل کو کس رہا لوگن کرنا ہے وہ آپ میری جو چینل کے اندر جانے کے بعد ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فرینڈز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینیو مینجمنٹ میں میں آ چکا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکویسٹ کے اندر ان کی ریکویسٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف جو صرف ان کی تھری اپرویوڈ انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی لیکن اب جو انہوں نے مینیو اپلوڈ کیا وہ ٹونٹی ٹو انہوں نے منیو اپلوڈ کیا لیکن سارا جو منیو ان کا وہ ریجیکشن سینٹر میں جا چکا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ریجیکشن سینٹر پہ میں نے جیسے کلک کیا اب دیکھ سکتے ہیں ان کی جو ساری ریکویسٹ ہیں یہ ساری جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو چکی ہیں اب آپ کس میں چیک کر سکتے ہو کہ یہ جو ان کی منیو کی آئٹم ہے یہ کس وجہ سے ریجیکٹ ہوئی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیوم چکن بریانی میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنڈز یہاں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک منیو کریئٹ کرنا ہے جیسا انہوں نے یہ چکن بریانی تھی آپ نے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پیج لے لینا ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ چکن بریانی لکھنی ہے جو جو منیو آپ ایک تائم اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہو اس سارے منیو کی آپ نے جو ہے وہ پرائز اور اس کا نام ایک پیج پہ لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایمیج ان کو جو ہے آپ نے پروائیڈ کرنی ہے یہاں پہ فرنڈز میں آپ کو جو ہے بیک جانے کے بعد ایمیج دکھا دیتا ہوں آپ نے سین اس طرح کی بنا لینی ہے یہاں پہ فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ایک پیج بنا رکھا ہے اس پہ آپ انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ موبائل میں یا کمپیوٹر میں ٹیکسٹ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں بٹ ان کو جو ہے وہ کلیریفائی ہونا چاہیے کہ آپ یہ والا منیو اپلوڈ کرنا چاہ رہے اس کی پرائز یہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیم چکن بریانی کے ہم نے جو پرائز رکھی ہے ون فیفٹی آلو بریانی ہاف جو ہے وہ اس کی پرائز لکھو ہے آپ نے جو ساف سا کر کے ایک جگہ پہ لکھ لینا ہے کیونکہ انہیں جو وہ آپ کی پرائز سمجھانی چاہیے یہ اس وجہ سے وہ آپ کا منیو لیتے ہیں کہ ان کو پتہ لگے کہ آپ یہ منیو اپلوڈ کر رہے ہیں اس کی پرائز یہ ہے اگر آپ سے تھوڑی سی بھی گلتی ہو جاتی ہے وہ آپ کے منیو کو ایڈٹ کر کے صحیح سے اپلوڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ فرنز میں دوبارہ ریسٹرنٹ پورٹل پہ آ چکا ہوں اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ وہ ایمیج اپلوڈ کریں گے جس کے وجہ سے ان کا جو منیو ریجیکٹ ہوا ہے سو فرن یہاں پہ میں اگرین جو ہے وہ ریسٹرنٹ پورٹل پہ آ چکا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اگرین منیو منیجمنٹ میں آ جانا ہے یہاں پہ مین منیو منیجمنٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے جو وہ منیو میں آ جانا ہے اب ہم جو وہ نیو آئٹم یہاں پہ آ کے ایڈ کریں گے وہ ہماری آئٹم جو وہ ریجیکٹ ہو چکی ہیں اب ان میں جو ہے وہ پرابلم فیس ہو رہی تھی اب یہاں پر ہم اس image کو upload کرنے کے بعد اپنے menu کو easily approve کروا سکیں گے یہاں پہ فرنز جو وہ categories آپ کو اس بارے میں پتا ہوگا کہ first of all جو آپ نے category add کرنی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہم نے اس کے اندر جو وہ items add کرنی ہوتی ہیں یہاں پہنے کے بعد first of all جو ہے میں category کو add کر لیتا ہوں category میں آپ کو یہ لکھ سکتے ہو کہ کون سی items اس کے اندر آپ add کرنا چاہ رہے ہو یہاں پہ جو ہم category بریانی section add کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے اندر item کو upload کریں گے سو فرنز آپ جوہاں کٹیگری ایزیلی ایڈ کر سکو گے اس کے بعد جوہاں ہم اس کے اندر آئیٹم کو ایڈ کرنے جا رہے ہیں اب یہاں پر ایڈ نیو پہ آپ نے کلک کرنا ہے پھر آپ نے جوہاں اس کے اندر آئیٹمز کو ایڈ کرنا ہے یہاں پہ فرنز میں آئیٹم کا نیم لکھ لیتا ہوں چکن بریانی سو فرنز یہاں پہ جوہاں میں چکن بریانی نیم لکھ لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ کٹیگری کے اندر میں بریانی کو سیلٹ کر لیتا ہوں بریانی ہم نے جو کیٹیگری آل ریڈی ایڈ کی تھی وہ اس کے اندر آپ کی ایٹا ٹائم یہاں پر شو ہو جائے گی سو فرن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے جو وہ اس کی پرائز دینی ہے جو آپ یہاں پہ آئیٹم ایڈ کرنا چاہ رہے ہو یہاں پہ ہم اس کی جو پرائز رکھنے جا رہے ہیں ون فیفٹی روپیز اس کے بعد جو یہاں پہ میں سیو پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ نیکس ٹیپ یہ ہے جس کے وجہ سے آپ کا جو وہ منیو بار بار ریجیکٹ ہو رہا ہے اس کو آپ نے جو لازمی سے اپلوڈ کرنا ہے ڈش فوٹو جائے وہ بھی لازمی ہوتی ہے بٹ اگر آپ وہ اپلوڈ نہیں بھی کرتے تب بھی آپ کا جو منیو لائیو ہو جاتا ہے اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اپلوڈ او نیو ڈائن این منیو یہاں پہ جو اپلوڈ نیو پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو ہے وہ وہ ایمیج آ چکی ہے جو میں نے یہاں پہ آل ریڈی لکھ کر جو ہے وہ موبائل میں سیو کر رکھی تھی آپ جیسے اس پہ کلک کرو گے آپ کی جو ہے وہ اس ایمیج کو یہاں پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا سو فرین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری ایمیج اپلوڈ ہونے کے بعد آٹومیٹیکلی ہمارا جو منیو ہے وہ اس کو جو وہ سیو کر دیا گیا یہاں پہ اگین جو میں بیک آ جاتا ہوں یہاں پہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینڈنگ کے اندر میں چلا جاتا ہوں اور پینڈنگ کے اندر ہمارا جو ہے وہ ہم نے جو ابھی ایڈ کیا ہے میڈیم چکن بریانی میں اس فرسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں اور یہ ہماری جو ہے وہ پینڈنگ سیکشن میں چلی گئی ہے اب یہ فرینڈز ویڈین ٹونٹی فور آرز کے اندر ہماری جو ہے میڈیو لائیو ہو جائے گا اس کے بعد بات آ جاتی ہے آئیٹم ڈیٹیل کے اندر اپلوڈ ڈیج فوٹو یہ آپ نے جو لازمی ایڈ کر لینی ہے اس کو اپنے قصہ اپلوڈ کرنا ہے اس کے بارے میں میں آل ریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر ایزیلی آئیٹم کی جو وہ پچر دیکھنے کے بعد آرڈر پلیس کر دیتا ہے یہاں پہ فرینڈز میں اگین بیک آ جاتا ہوں اور آپ کے ساتھ ان کے جو نیو اپڈیٹ شیئر کر دیتا ہوں اگر ترن آن ای میل نوٹیفکیشن پہ اگر آپ کلک کر دیتے ہو تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا اگر آپ کا مینیو اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کے جو ای میل کے اوپر وہ ای میل کر دیں گے کہ آپ کا مینیو جو لائیو ہو چکا ہے اگر آپ کے مینیو کے اندر کوئی ایشو ہوگا اگر آپ کا مینیو ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو ای میل کے اوپر نوٹیفائی کر دیا جائے گا کہ آپ کا جو مینیو وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے وہ کس وجہ سے ریجیکٹ ہوا ہے وہ آپ کو ای میل کے اندر بتا دیا جائے گا ہم اس ای میل کو آن کر لیتے ہیں جب بھی ہمارا جو آئیٹم میں اپروو ہوگی تا ساتھ ہی ہمیں جو ہے اس کے اوپر جو نوٹیفکیشن دیکھنے کو مل جائے گا فرینڈز امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ سکھنے کو ملا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ